موسیقی السلام علیکم حضرت امام علی علیہ السلام اور ایک شیطان نمہ جن کا واقعہ وہ جن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تیس ہزار سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا تھا پھر دوستو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ کے سارے لوگ خوفزادہ ہو کر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ ایک بہت ہی بڑا حول ناق شیطان نمہ جن مدینہ کی طرف آ رہا ہے وہ شیطان نمہ جن کون تھا اور مدینہ کی طرف کیوں آ رہا تھا اور حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مقابلہ کیسے کیا یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتائیں گے اس لئے اس واقعہ کو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں پھر دوستو حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی کارنامے آپ نے ضرور سنے ہوں گے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوالات جواب کے واقعات بھی آپ نے کافی سنے ہوں گے اور مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا لیکن یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جو آپ نے شاید ہی سنا ہوگا ایک مرتبہ کا ذکر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جن مدینہ میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں تھا جس کا قد چالیس گز لمبا تھا مدینہ کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے اور وہ بلا مسجد نوی کی طرف آ رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں وہ جن جیسے ہی مسجد نوی کے سہن میں داخل ہوا تو اس نے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس ایک عرضو لے کر آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عرضو پوری کرے تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری کیا عرضو ہے تو اس جن نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کان سے خون اور پی بہ رہا ہے اور میرے ہاتھ خجور کے پتے سے بندے ہوئے ہیں تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے اور کب باندھے تو اس جن نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے تیز ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے مجھے زمین پر پیدا کیا میری طاقت پوری جین مخلوقات سے زیادہ تھی میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا یا معذور کر دیتا ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا وہ مخلوق جن میں سے نہیں تھا میں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دو قتل کرو یا معذور کرو اس نوجوان نے کہا کہ کیوں میں نے کہا یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس سے مجھے مزہ آتا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ آج تک تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے میں نے کہا بے پناہ تو اس نوجوان شخص نے مجھ سے کہا کہ آج ان سب کا حساب کر دوں گا پھر مجھے گصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کیا مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا پھر خجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھیے اور میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی میں نے اس نوجوان شخص سے بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو اور جاتے جاتے وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا میں اپنی جن قوم کے پاس آیا سب نے میرا علاج کیا مگر میرا درد نہ گیا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا میرے قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت زیادہ کوشش کی مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے اور سب بے بس ہو گئے اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا اور پھر میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا تیس ہزار سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو میں ان کے پاس آیا انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی ختم نہ ہوا پھر میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے بھی کچھ نہ ہوا پھر ان کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نبی آئے میں ان سب کے پاس گیا لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا کسی بھی نبی سے میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ میرا درد ختم ہوا اور جب حضرت عبراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوئی کہ اے عبراہیم اس کو چھوڑ دو اس کو وہی کھو لے گا جس نے اس کو باندھا تھا میں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام سے کہا وہ کون ہے وہ کب آئیں گے تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہو چکا ہے اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں پھر ان اصحاب نے بھی بہت کوشش کی وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ خجور کا پتہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ ہماری تلوار سے بھی نہ کٹ سکا اصحاب بھی بیبس ہو کر بیٹھ گئے پھر اس جن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری عارضو پوری کریں تو اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا اسے شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیجئے اپنی پناہ میں لے تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن سے فرمایا کہ کیوں ڈر رہے ہو تو اس جن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہی ہے جو وہاں تھا اس سے مجھے بچائیں تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا ڈر ختم کرو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی علی اس کو آزاد کرو اس کی تخلیف ختم کر دو تو امیر کائنات حضرت امام علیہ رضی اللہ عنہ نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے خون اور پیپ جو اس کے کانوں سے بہ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اس جن کی وہی طاقت وہی قوت اور اس کی جان میں جان آ گئی وہ جن فوراں حضرت امام علیہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنا گلام بنا لیجئے اور اس کی آرزو پوری ہو گئی رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ تو اس جن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤ تو پیرے دوستو یہ شان ہے شیر خدا حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے پیرے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں جگہ مجھے اللہ collی